امام ابو نے فرماتے ہیں کہ لڑکے کو اڑھائی سال اور لڑکے دو سال تک دودھ پلائے جائے جبکہ قرآن میں صرف دو سال تک دودھ پلانے کا ذکر ہے یہ دو سال منیمہ مدت ہے اس میں پلائے جا سکتا ہے اڑھائی سال تک ہی گنجائش ہے احادیث میں لکھا ہوا ہے ایک صاحب نے مجھے سوال کیا کیا اسلام میں فیملی پلاننگ جائز ہے میں نے کہا آپ جائز کی بات کہتے ہیں میں کہتا ہوں وہ فرض ہے ماشاءاللہ بچوں کے پیدائش میں کم سے کم دو سال کا وقفہ ہونا چاہیے اور یہ بات تو قرآن میں ہے جبکہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ماں کم سے کم اپنے بچے کو دو سال تک دودھ پلائے میں ایک ڈاکٹر ہوں اور یہ بات ہماری میڈیکل کی کتابوں میں درج ہے کہ اگر باقائبی سے دو سال بچے کو صرف اپنا دودھ پلائے گی تو اس دوران اس کے ماں بننے کے اٹھتر فیصد چانسز کم ہو جاتے ہیں اور یہ ماں کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے بچے کے لیے بہت ضروری ہے ہم اگر کوئی اس لیے فیملی پراننگ کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پہلے چار بچے ہیں اور اگر مجید ہو گیا تو کھلائے گا کہاں سے تو یہ گناہ ہے کیونکہ ہر آنے والے بچے اپنا رزق لکھا ہوا لاتا ہے اچھا جی میرے کلینک پر اکثر خواتین اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہیں بچے کے عمر آٹھ مہینے ہوتی ہے اور وہ شخص بیمار ہوتا ہے پوچھنے پر بتاتی ہیں کہ بچے کو دودھ نہیں پلاتی کیونکہ دوبارہ ماں بننے والی ہے بچہ بھی بیمار ماں بھی بیمار اور جو بھی پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی کمزور ہوتا ہے اس کو آپ فیملی پلاننگ کیوں کہتے ہیں اس کو آپ دودھ پلانے کا عمل کیوں نہیں کہتے اس کو رضاعت کا عمل کیوں نہیں کہتے اس میں ایک نیچرل فیملی پلاننگ خود بخود ہو جاتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر ماں بچے کو دودھ پلا ہے ساری خرابی وہیں پیدا ہوتی ہے جبکہ ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے اگر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے دو سال تک پھر مشلہ ختم ہو گیا پھر دو سال کا وقفہ تو ویسی ہو گیا دو سال یہ ہو گیا اور اس کے بعد ایک سال اور کر لیں تیز اور تیز سال کا ایک فطری وقفہ ہو جائے گا وہ درست ہے لیکن اس کو آپ فیملی پلاننگ کے نیت سے کیوں کرتے ہیں اس کو رزاعت کی نیت سے کریں فیملی پلاننگ خود ہی ہو جائے گی پر بہت سے اس پہ 100% لے ہوتا ہے اس پہ 8% ہوتا ہے وہ بھی سکتا ہے کیا عورت ننگے سر درود شریف کلمہ اس طرح کچھ پڑھ سکتی ہے یہ ننگے سر رہنا ضروری ہے اب سوچنا یہ کہ دودھ پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ تو تیہ ہے کہ ننگے سر رہنا اب یہ سوچنا ہے کہ کیا درود پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں جارب خدا خوفی کرو ننگے سر رہنا حرام ہے آپ کا درود پڑھیں یا نہ پڑھیں کیا آپ بچے کھلونے سے کھیل سکتے ہیں مثلا گڑیا بھالو اور اشکال والے کھلونے سے کھیلنا ٹھیک ہے انسانی شکل یا بت کوشش یہ کریں کہ یہ انسانی شکل یا یہ بت ان سے نہ ہوں البتہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو گڑیا ہوتی ہے اس کی کوئی گنجائش ہے اسلام میں ان گڑیاں کی بندوئی بھی ہے لیکن یہ چونکہ انسان کی پوری تصویر نہیں بنتی ایک اس کا ایک نقصہ بنتا ہے ایک فرضی سی تصویر بنتی ہے اس لیے یہ جائز ہے حضرت عائشہ کی ایک گوڑیا تھی وہ گھوڑا تھا اور اس کے دو پر تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کے تو دو پر نہیں ہوتے تو عائشہ تمہارے گھوڑے کے دو پر کیوں ہیں انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہے جو سلیمان کا گوڑا ہے نماز تو فرض ہے کیا باجمات نماز بھی فرض ہے بعض لوگ اس کو سنت کہتے ہیں جبکہ قرآن میں حکم ہے کہ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ دیکھیں نماز باجمات ہی پڑھنی چاہیے اور وہ واجب ہے اور بلکہ فرض ہے کہ قرآن مجید میں آ گیا البتہ یہ ہے کہ مسجد میں اس کا پڑھنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے مسجد کا اپنا ایک عجر ہے اگر مسجد کے علاوہ کہیں اور بھی آپ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز ہو جائے گا خامین کی وفاقی چند دن بعد اگر بچہ پیدا ہو تو عدت کیا ہوگی بس وضع حمل یہی عدت ہوگی اور حمل کی اس سے نفع سے فارغ ہونے کا جو ہے کیا آمال اور دعاوں کے اثر سے تقدیر بدل سکتی ہے کیا اولاد بھی دعاوں کے اثر سے تقدیر کے علاوہ مل سکتی ہے یہ آمال اور دعائیں تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں یہ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ دعا استعمال کریں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے آپ یہ دعا مانگیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے یہ دعا اور تقدیر جو ہے یہ دعا اور عمل اور دعا علاج یہ سب تقدیر کا حصہ ہے کیا چھوٹے سی داڑی رکھنا نہ رکھنے کے برابر ہے غلط بات ہے مجھے معلوم ہے کہ بعض مولی صاحبان یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ داڑی رکھنا نہ رکھنا برابر ہے غلط بات ہے واجب پورا ہو گیا ابھی سنت باقی اور سنت یہ ہے کہ اتنی ہی داڑی رکھی جائے جتنی کے حضور کی تھی یہ سنت ہے لیکن داڑی رکھو یہ حکم یہ واجب یہ پورا ہو گیا ایلہ کی وضاحت کر دیں ایلہ پہ تو ہم پوری درس دے چکے ہیں اب وہ اس پہ لمبی تقریب ہو جائے گی نوت پلانے والی عورت کو اگر طلاق دی جائے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے جی بالکل واقع ہو جاتی ہے کافر یا ہندو کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں نہیں زیب تعلیم اٹرس سے پوچھیں کیا بچوں کو قرآن حفظ کروانے کے انتظام ہے اگر ہے تو کہاں ہے فی الحال کوئی باقاعدہ نہیں ہے حلالہ کیا ہے یہ میں بتا چکا ہوں حلالہ جو عام جیسے کہا جاتا ہے وہ ایک عارضی نکاح ہے جس میں پہلے سے تیو ہوتا ہے کہ طلاق دے دی جائے گی وہ یہ طلاق پہلے واقع ہو گئے یہ نکاح بعد میں نماز و فرض کے ساتھ سنتیں اور نفر پڑھنا ضروری ہیں اور اگر یہ نفر سنتیں نہ پڑھیں تو گناہ تو نہیں ہوتا دیکھیں ایک نفل ہیں ایک غیر موقع سنتیں ہیں یہ اگر چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہے سنت موقع پڑھنی چاہیے اس کے چھوڑنے سے گناہ ہوگا روزے میں یہ تو نہیں پڑھا جارا سوال نمبر دو دیکھیں کیا ہے روزے میں مکروہ روزہ توڑنے سے کیا مطلب ہے روزہ ہے کھانا کھالیں روزہ ٹوٹ گیا یہ بیو کی پوشنگ بات ہے روزہ کیسے ٹوٹتا ہے مکروہ کیسے ہو جاتا ہے ہاں اگر انسان روزے کے دوران کوئی بھی نافرمانی کا معاصیت کا کام کرے گا روزہ مکروہ ہو جائے کیا مرشد پکڑنا ضروری ہے اب تو مرشدوں نے ہمیں پکڑ رکھا ہے آپ نے ایک مرشد کامل کی تعریف بتائی تھی فرمایا تھا کہ اگر ایسا مرشد ملے تو پکڑ لو اگر ایسا مرشد نہ ملے تو کیا کریں قرآن پڑھیں قرآن سے بڑا مرشد کوئی نہیں ہے قرآن کی وہ کونسی آیات ہیں جو شریعت میں رائز ہیں لیکن ان کی قرآنیت منصوب ہو چکی ہے ایسا نہیں ہے بعض دفعے یہ ایک پورا موضوع ہے ناصف و منصوب کا چونکہ شریعت میں ایک تدریج ہوتی ہے تو بعض احکام درجہ بہ درجہ آتے ہیں بس ہم لیے ایک آیت آگئی کہ جب نشے کے عالم میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ حتی تعالیمو ما تقولو اب اس کے بعد جب اور آیتیں آئیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم منصوب ہو گیا نشے کے عالم میں آبرے ہی نہیں سکتے منصوب ہو گیا ہو بدل گئی شورتحال اگر مذاق میں شادیہ نکاح پڑھنے سے نکاح ہو جاتا ہے تو کیا ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں نکاح یا شادی کے لیے ہاں کہنے سے ان کا بھی نکاح ہو جاتا ہے جی ہو جاتا ہے طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے حماد وردو کے ممتاز شاعر نے جو ماشاء اللہ کافی پڑھے لکھے بھی اپنا تخلص آزر رکھا ہوا ہے آزر کا لفظ نام رکھنا جائز نہیں ہے پرویز نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے یہ پرویز مشرف صاحب کو نہ جا کے بتا دیں پرویز نام رکھنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ پرویز وہ بدنصیب انسان تھا جس نے حضور کے نام مبارک کو چاپ کیا تھا پھاڑ دیا تھا اور آپ نے اس کو بددوا دی تھی کہ جس طرح اس نے میرا خط پھاڑا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اللہ اس کی سلپ نہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ایسے یہ آزر کا نام جو رکھنا ہے یہ جائز نہیں ہے اپنے بیٹے کا نام عزت رکھا ہے عزت میں تو غالباً کوئی خرابی کی عزت کا مفہوم میں نہیں جانتا کیا ہے مجھے اس کا مفہوم معلوم نہیں ہے فارسی کا لفظ ہے کوئی کیا اسلام میں خطن کروانا لازم ہے جی نہیں بالکل نہیں لازم نہیں ہے سنت ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے میرے پاس ایک پلات ہے جس کے الگر تمام ناجائز پلاتے بنے ہوئے ہیں میں خانون کے مطابق بنانے چاہتا ہوں الڈی اے نقشے کے وہ لاکھ ساٹھ لاکھ مانگتا ہے الڈی اے نقشے کے ساٹھ لاکھ مانگتا ہے پاس کرنے کے واہ 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 پچھلے نو سال سے میرے باہر سرکھوں کا بندوبست نہیں ہو سکتا میک مجھے چار کروڑ دینے کو تیار ہے اب میں کیا کروں مجھے کوئی پارٹنر بھی نہیں ملنا کوئی گاہک بھی نہیں ملنا بھئی اللہ آپ کی مدد کرے اور اللہ الڈی والوں کو ہدایت دے میں اس کے لئے کو کیا کہہ سکتا ہوں کیا قرآن و سنت میں انسانی تاریخ اور اس دنیا کے بارے میں کوئی اشاعدت ملتی ہے کہ کتنی پرانی ہے کوئی وضاحت سے نہیں قرآن و سنت سے نہیں پتا چلتا ایک محدث کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے نیز کیا محدث کے نمائی کے بغیر حدیث کی کسی مستند کتاب سے حدیث پڑھ کر اسے اپنایا جا سکتا ہے محدث تو بہت بڑا آدمی ہوتا ہے حدیث کا کسی بھی استاد سے آپ تعلیم حاصل کر لیں کیا مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق ہے اگر ہے تو کیوں خواتین کے نماز جو ہے اس میں پردے کا پہلو جو ہے وہ غالب ہوتا ہے سجدہ بہت مختصر ہوتا ہے یعنی تنگ ہوتا ہے ہاتھ بھی ہاتھ سینے پر پاتے جاتے ہیں میں نے کسی سے سنایا کہ ہر فرق نے اپنے امام کے پیچھے اٹھنا ہے قیامت کے دن کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث اور اس میں کہاں تک حقیقت ہے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے پکاریں گے یوم ندو کل اناسن بی امامہم ہم سب لوگوں کو اس دن اس کے امام کے نام سے پکاریں گے جس کا جو امام ہوگا یہ کسی حافظ صاحب سے پوچھیں میں سمجھ گیا ہوں تو قرآن مجید میں یہ ہے ہم ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے پکاریں گے کہ کس شخص کی تقلید کی کس شخص کا اتباع کیا اب سوال یہ ہے کہ ابو حنیفہ کو کس نام سے پکارا جائے گا امام مالک کو کس نام سے پکارا جائے گا تمہارا امام کون ہے میاں ہم سب کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے ابو حنیفہ کا بھی اس کی بھی تقرید کر لی اور اس نیت سے تقرید کی کہ ہمیں حضور کی سنت کو اپنانا ہے تو ابھی ہمارے امام جو ہے ابو حنیفہ نہ ہوئے آن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیر نام رکھنا کیسا ہے رکھ سکتے ہیں یزید نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں میرے مذہب میں نہیں میں یزید کو اس امت کا ایک بدنصیب انسان سمجھتا ہوں بہت محروم اور بہت بدنصیب انسان سمجھتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ اس کو اتنی گالیاں پڑھ سکی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دے ایک الگ بات ہے لیکن ایک بات ہے کہ اس شخص کا جرم جو ہے وہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ شخص جس میں دینی غیرت ہو اس کو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے تسبیح نماز کی اس وقت پڑھنی چاہیے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں صرف مکروح اوقات چھوڑ دیں تین اوقات جو ہیں تلو کا وقت اور نصف النہار کا وقت اور غروب کا وقت ان اوقات کو چھوڑ کے صلات و تسبیح جب چاہیں پڑھ لیں نماز حاجت کا بھی طریقہ بوچھ رہے ہیں دو نفل نماز پڑھیں حاجت کے نیت سے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اوقبر تھوڑی دیت پڑھیں دروشی تھوڑی دیت پڑھیں اور حاجت کی وہ دعا پھر مانگیں جو حضور نے سکھائی ہے وہ حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے حسن حسین میں اور حدیث کی جتنی اور کتابیں سب میں لکھی ہوئی ہیں موسیقی